ملک کے مختلف علاقوں میں حالیہ سیلاب کی تابہ کاریوں کے بعد متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے فلاحی اور سماجی تنظیمیں، حکومتی ادارے اور وفاقی اور صوبائی وزراء کے ساتھ ساتھ جہاں عوام ان سیلاب زدگان کی مدد میں پیش پیش ہیں وہیں شوبس شخصیات بھی متاثرین کی امداد کے لیے میدان میں آگئی ہیں شوبس سے تعلق رکھنے والے ان افراد میں ملک کی مقبول ترین گلوکارہ حدیقہ کیانی اور نامور لولی وڈ اداکارہ ریشم سر فہرست ہیں یہ دونوں سلیبیٹیز کسی بھی فلاحی تنظیم یا انجیو کے بجائے انفرادی طور پر خود متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں اور سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہیں گلوکارہ حدیقہ کیانی نے دوہزار پانچ کے ہالناک زلزلے میں بے گھر اور یتیم ہونے والے چھے ماہ کے بچے کو گود لے کر اس کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری اٹھائی تھی حالیہ سیلاب کے بعد گلوکارہ نے ایک اور ایڈاپشن کا اعلان کر دیا ہے مگر یہ ایڈاپشن کسی بچے کی نہیں بلکہ سیلاب سے تباہ ہونے والے دیہاتوں کی ہے حدیقہ کیانی نے بلوجستان میں سیلاب سے متاثر ہونے والے کئی گاؤں ایڈاپٹ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انہیں نئے سرے سے تعمیر کروائیں گی حدیقہ کیانی نے ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے پیغام میں متعدد گاؤں کے نام بتاتے ہوئے لکھا کہ میں نے ان کی اثر نو تعمیر کی ذمہ داری اٹھائی ہے گلوکارہ نے مزید لکھا کہ یہ تو ابتدا ہے میں آئندہ چند روز میں پنجاب اور سندھ کے دور دراز علاقوں کا دورہ کر کے مزید گاؤں بھی ایڈاپٹ کروں گی دوسری جانب لولی وڈ ادھاکارہ ریشم ان دنوں کے پی کے میں موجود ہیں جہاں وہ سیلاپ سے بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد کے لیے راشن اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہی ہیں ادھاکارہ نے اتنی بڑی تعداد میں راشن اپنی کوششوں اور اپنے خرچ پر جمع کیا ہے شوبیس سے تعلق رکھنے والی ان شخصیات کی سیلاپ متاثرین کی امداد کیلئے کوششیں لائق تحسین اور قابل تقلید مثال ہیں اگر اسی جذبے کے تحت زندگی کے دوسرے شوبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی کوششیں کریں تو سیلاپ متاثرین کی بہالی جلد ممکن بنائی جا سکتی ہے